جہن نمشکار بھارتی تٹر اچھک بھل یعنی انڈین کوش گارڈ میں امروزالہ کے آز ہم پوائنٹ پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بھارتی جاباز آفسر مہلا نے ہائی کورٹ ڈلی نے اپنی ایک یاچی کا دائر کی جس میں انہوں نے اپنے باتوں کو رکھا کہ وہ پرمنٹ کمیشن یعنی اس تھائی کمیشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ باتیں آج سپریم کورٹ ڈلی تک پہنچ چکے اور سپریم کورٹ ڈلی کے سی جی آئی جسٹیس ڈی وائی چندرچور جی کی ادھیجتہ والی پیٹ نے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے اور اس میں سرکار سے انہوں نے کے اندرے سرکار سے کہا ہے کہ چار سپتا کے بیتر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس کی اگلی سنوائی انیس زولائی کو رکھی گئی ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آخر انڈین کوشٹ گارڈ یعنی بھارتی تٹر اچھک بل میں یہ جو مہلائیں استھائی کمیشن کا ویروت کر رہی ہیں آخر وہ دربھاگ کے پور ہے یا نہیں اور کہیں نہ کہیں جب بھارتی سینہ کی بات آتی تو لوگ ایک رسپیکٹ ایک سممان کی بھاونہ سے دیکھتے ہیں اور جب باتیں عدالت پہنچنی تو تھوڑا کافی کہیں نہ کہیں کشت دائک ہوتا ہے اور جو دیش کی گوروں کی بات ہو تو من آٹومیٹک تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے چلیے بات بات کرتے ہیں بیٹا کہ بھارتی تٹر چھک بل میں مہلائوں کے ساتھ کمیشن استھائی کمیشن کا ویروت دربھاگ کے پور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یا دربھاگ کے پور ہے کہ بھارتی تٹر اچھک بل میں مہلہ عدی کاریوں کو استھائی کمیشن دینے کا ویروت کیا جا رہا ہے جبکہ سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ میں مہلائوں کو استھائی کمیشن کا لاب مل رہا ہے اس ٹپڑی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر وچار کرنے کا فیصلہ لیتے دلی ہائی کورٹ میں لمبیت یاچکا کو اپنے پاس اسطحانہ انتریت کر لیا ہے سی جی آئی جسٹس چندرچوڑ کیا دھچتا والی پیٹ نے سینا وائیو سینا اور نو سینا کی ان ساکھاؤں میں سمان روپ سے نیوکت مہلہ عدکاریوں کو اسطحائی کمیشن دینے کے لیے سپریم کورٹ کے لیے فیصلے کے آلوک میں انیردیش دیا ہے جیسے اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھارتی تھل سینا وائیو سینا میں یہ چیزیں جاری کر دی گئی تھی اسطحائی کمیشن دے دیا گیا تھا لیکن جہاں بھارتی تٹر اچھک بل کی بات ہو رہی تھی وہاں پر ابھی اسطحائی کمیشن یعنی پرمننٹ کمیشن نہیں کیا گیا ہے تو اب اس پہ جب بات پہنچی تو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے لوگ میں یا نردیش دیا ہے کہ سیرز عدالت محلہ عدیقاری پریانکہ تیاغی جیہاں جو بندی نے دلی ہائی کورٹ میں یہ اپنے آدیش مطلب یہ جو اپیل رکھی ہے جو ریکویسٹ کی ہے کہ مانی اچھنے آیالہ یا مانی سروچنے آیالہ ہمارے اس پر بیچار کرے تو مانی اچھنے آیالہ نے اس کو کافی سنگیان ملیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پریانکہ تیاغی کے دلی ہائی کورٹ کے اس آدیش کے خلاف دائر ایک اپیل پر سنوائی کر رہی تھی جس میں ان اپ کمانڈٹ کے روپ میں سیوہ جاری رکھنے کی انترم راحت سے انکار کر دیا گیا تھا یاچکہ کرتا کا پرتنید کرنے والی ورسٹ وکیل ارچنا پاٹک دوے اور اٹانی جنرل وہا وینکٹ رمڑی نے سپریم کورٹ میں معاملے کے اسطحانانترن کے لیے سہمتی جتائی عدالت نے سی ساٹھ سروس کمیشن ادھکاری کے طور پر کام کر رہی یاچکہ کرتا کو انترم راحت کے روپ میں دسمبر دو ہزار تیس میں سیوہ نروت سے پہلے والے پد پر ان کی سیوہ اگلے آدیش تک جاری رکھنے کے لیے کہا ہے آدیش میں کندر کو نردیش دیا گیا کی وہ انہیں ان کے کیڈر اور یوگیتہ کے انروپ اپیوکت پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ بقایا ویتن اور ویتن وردی کا عدیقار بھی دے عدالت نے کندر سرکار سے چار سبتہ کے بیتر جوابی حلپ نامہ داخل کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کی اگلی سنوائی انیس زولائی کو ہوگی سیرس عدالت کرتا عدالت نے آدیش میں کہا ہے کہ جب تک سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ کا سمبند ہے اس نیائلہ نے نڑے دیئے ہیں اس نڑے کے پیڑام صوروپ مہلاؤں کو استھائی آدھار پر سسستر بلوں میں سامل کیا گیا ہے درباگ عوص بھارتی تٹرچک بل لگتار پچھڑ رہا ہے سپریم کورٹ نے سیدھے نے بیتر سوموار کو مہلہ عدیقاری کو استھائی کمیشن دینے کا ویروت کرنے کے لیے تٹرچک بل کو فٹکار لگائی تھی پیٹ نے کہا تھا کہ بیدباؤ ختم ہونا چاہیے ہمیں دوحج واحق بننا ہے اور راشت کے ساتھ چلنا ہے پہلے مہلائیں بار میں سامل نہیں ہو سکتی تھی لڑاکو پائلٹ نہیں بن سکتی تھی لیکن اب ایسا ہو رہا ہے اور لڑکیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور کندوں سے کندہ ملا کر لڑکوں کے ساتھ برابری سے چل رہی ہیں اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایڈٹس پینٹ ڈیفیسنس اکیڈبی بھی ویچار بیمرز کرتی ہیں کہ مہلاؤں کو برابر کا درجہ ملنا چاہیے اور مل بھی رہا ہے سرکار اس پر کام بھی کر رہی ہے اور بھارتی سینہ نے بھی اس پر ویچار بیمرز اپنا رکھا ہوا ہے تو میں آپ لوگو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد وزٹ کر سکتے ہیں اور ایک بار اس کی پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ بھارتی تٹرہ چھکبل میں اس تھائی کمیشن کا ویروت صحیح ہے یا نہیں آپ لوگ اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی باتیں بھیج سکتے ہیں ڈینکیو جہین